یہاں سالار آلم صاحب کو لے کے ہوتل پر آتا ہے اور یہاں گیٹ ٹو گیدر کرواتا ہے تاکہ ان کا دل بہل جائے ایمان آلم صاحب کو دیکھ کے کافی خوش ہوتی ہے کہ یہ آج کافی خوش نظر آ رہے ہیں صرف اور صرف سالار کی وجہ سے یہاں ایمان سالار کو جیسے سمجھتے تھی ویسا ہے نہیں سالار ایمان کے پاس آتا ہے اور اس کو بتاتا ہے کہ آلم صاحب بلکل اب ٹھیک ہے وہ راضی ہو چکے ہیں بڑی مشکلوں سے راضی کیا ہے ان کو ہسپٹل لے جانے کے لیے ڈاکٹر سے بھی اپارمنٹ لے لی ہے اور وہ بول رہے ہیں کہ میں اب لکے علاج کرواؤں گا یہ کافی خوشی کی بات ہے اب ہم دونوں کو ساتھ چلنا ہوگا ان کے لیکن آلم صاحب کیا ایمان کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہوں گے یا پھر سالار کے ساتھ ہی جائیں گے لائک صاحب سالار کے والدان کو بولتے ہیں کہ تم کب تک کے لے کر آگے رشتے والوں کو وہ اگر زیادہ ہی لیٹ کریں گے تو پھر میں دوسرا رشتہ دیکھ لیتا ہوں میرے بس رشتوں کی کمی نہیں ہے اگر رشتے والے نہیں آتے ہیں تو لائک صاحب پھر جائیں گے آلم صاحب کے گھر پہ اور وہاں پہ کیا کچھ ہونے والا ہے یہاں سالار پہنچ چکا ہے آلم صاحب کو ہسپٹل لے کے یہاں ڈاکٹر کیا جواب دینے والے ہیں اور یہاں پہ کافی پریشان ہے اب ایمان بابا میری شادی کسی اچھے انسان کے ساتھ شادی کروانا چاہتے تھے لیکن ان کے درمیان ابھی سب سے اچھا سالار ہی ہے کیوں نہ سالار کے ساتھ میں شادی کر دوں ایسا یہ سوچ رہی ہے ایمان اب ڈاکٹر نے کیا جواب دیا ہے آلم صاحب کو لیکن اس سے پہلے سارے کام ٹھیک کرنا چاہتے ہیں اپنی بیٹیوں کے یہ گھر بیج کے لیکن یہاں پہنچ چکے ہیں لائک صاحب آلم صاحب کے گھر کے اندر یہاں آلم صاحب گیٹ کے باہر آتے ہیں تو لائک صاحب ان کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں لائک صاحب واضح طور پر بتا دیتے ہیں کہ آپ لوگ میرے بیٹے سے دور رہے وہ معصوم ہے یہ ساری باتیں ایمان بھی سن رہی ہوتی ہے اس کی ہمدردی بٹورنا بند کر دیجئے اس سے پیسے لینا بند کر دیجئے یہ میری آخری وارڈنگ ہے آپ سے یہاں آلم صاحب یہی بولتے ہیں کہ آج میرا آخری دوست بھی مجھ سے چلا گیا ہے لائک صاحب کو جیسا نظر آ رہا ہے ویسا بلکل بنی ہے اگر یہ بات سلار کو پتا چلے گی تو کیا پھر وہ آئے گا آلم صاحب کے پاس اور ان سے معافی مانگے گا آلم صاحب یہ سن کے ٹوٹ چکے ہیں ایمان سلار کو کال کرتی ہے اور اس کو بلاتی ہے کہ مجھے آپ سے ملنا ہے آپ جلدی آئے یہاں سلار ان کو لینے کے لیے آ جاتا ہے یہ دونوں ایک ہوتل پہنچتے ہیں یہاں پہ کیا بات کرنے والی ہے ایمان آپ بابا کی نظر میں کافی اچھے ہیں تو میں یہ چاہتی ہوں کہ میں آپ سے شادی کر دوں یہ سن کے سلار کافی خوش ہو جاتا ہے کہ یہ ایمان مجھ کو بول رہی ہے شادی کرنے کے لیے سلار تو ویسے ہی پیار کرتا ہے ایمان سے اور جب یہ موقع مل رہا ہے تو سلار یہ موقع ہاں سے جانے نہیں دے گا لیکن سلار کے گھر میں تو ویسے ہی لائک صاحب اور ان کے ماں باب رشتے کے لیے انتظار کر رہے ہیں کیا وہاں پہ رشتہ تیہ ہو جائے گا سلار کا سلار کیا اپنے گھر والوں کے خلاف کھڑا ہو جائے گا سلار ایمان کو ہاں کر دیتا ہے اور پھر سلار عالم صاحب سے بات کرتا ہے کہ آپ ٹینشن نہیں لے میں لائک صاحب سے بات کر دوں گا یہ میری زندگی ہے اس کا فیصلہ میں ہی لوں گا اور یہاں پہ ایمان کی شادی سلار کے ساتھ تیہ کر دی جاتی ہے شادی کرنے کے بعد سلار کیا ایمان کو اپنے گھر پہ لے کے جائے گا یہاں اس کا ہاتھ پکڑ کے اپنے گھر پہ پہنچ چکا ہے سلار ایمان کو لے کے یہاں سلار کے ماں باپ کیا ایمان کو ایکسیپ کریں گے لائک صاحب کیا کرنے والے ہیں سلار کیا لائک صاحب کو بتائے گا کہ مجھ کو کس طرح سے ڈرائیا جاتا ہے میرے ماں باپ میرے ساتھ کس طرح سلوک کرتے ہیں کیا یہ بات بتائے گا سلار کا بدلہ آپ ایمان لے گی تو ایسی اور بھی اپڈیٹ آپ کو ملتے رہے گی تو ویڈیو کو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے